جب میری بھی بارگاہ رسالت میں حاضری کی مجھے مجھگنگار کو سعادت ملی تو میں نے وہاں مسجد نبوی کے باہر جو دیواریں ہیں وہاں میں نے یہ لکھاوا جگہ 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 دیکھا زائرن لمسجد نبوی علیہ السلام کہ تم یہاں اس نیت سے آؤ کہ تم مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے آ رہا یعنی وہ نفی کرتے ہیں اس بات کی کہ حضور کے روزے کی زیارت سے نہ ہو حضور کے مزار کی زیارت سے نہ ہو حضور کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے نہ ہو اب بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا نماز کس کے پیچھے پڑھنی ہے وہاں کس کے پیچھے نہیں پڑھنی یہ وہاں لکھا ہوا ہے ایسی باتیں نہیں ہیں کہ میں بول رہا ہوں اور اس کی کوئی دلیل نہ ہو یہ قرآن مجید یا حادث تیبہ قرآن کہتا ہے جسے بخشش شاہیئے محبوب کی بارگاہ میں قرآن نے جاؤو کا کہا ہے جاؤو الہ مسجد نبوی نہیں کہا اور میں ان عقل کے اندوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی کی زیارت اگر تم کہتے ہو کہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے آؤ تو بتاؤ کہ مسجد مسجد نبوی کیسے بنی وہ مسجد مسجد نبوی تب بنی جب نبیوں کا امام وہاں جلوگر ہوا جب سید الانبیاء سید المرسلین وہاں جلوگر ہوئے تب اس مسجد کو مسجد نبوی ہونے کا شرف نہیں ہے کہ یہ نبی کی مسجد ہے نبی یہاں جلوگر ہے تو یہ ہیں ابن تیمیاء کا معاملہ اور یہ ہیں ہم اہل سنت و جماعت کا معاملہ اور کوئی اگر ہم سے دلیل مانگے تو میں یہ اتنی بات عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وسال کے بعد وسال ظاہری کے بعد ان کے لئے مدینے میں رہنا بہت گرہ گزرنے لگا کہ میں حضور کو دیکھتا نہیں تو مدینے میں رہ کر میں کیسے رہوں شام چلے لے اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت بلال کے خواب میں آئے اور حضرت بلال سے کہا امل آن لکا انتظورنی بلال ماہا دہی الجفوت یا بلال بلال یہ کیا زیادتی اور یہ کیا دوری بنائی رکھی ہیں کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم میری زیارت کے لئے آؤ سرکار نے یہ نہیں کہا انتظور مسجد النبوی نہیں یہ نہیں کہا انتظور المزار نہیں سرکار نے فرما انتظورنی بلال کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم میری زیارت کے لئے آئے گویا حضور یہاں بھی بتاتے ہیں میرے مزار پر آنے والا یہ عقیدہ رکھے وہ صرف مزار پر نہیں وہ میری بارگاہ میں آیا ہے